میری بات آپ سمجھنے کی پہلے نبی کو جانو یہ نبی ہے کون اس نبی کی معرفت حاصل کرو تب ہی محبت رسول پیدا ہوگی تب ہی عشق رسول پیدا ہوگا حضور کیا ہیں حضور کی شان کیا ہیں حضور کو کبھی آپ نے جانا آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بزار میں گھومتے ہیں ہماری طرح انسان ہیں وہ کھانے سے پہلے نمک چکتے ہیں ہماری طرح انسان ہیں لیکن آئیے میں آپ کے سامنے قدیث پاک کی تشریف پیش کروں تاکہ پتا چلے حضور ہے کون پہلے ان کو جانو وہ کون ہے ان کو جانو گے تو مانو گی نا عشق رسول یوں ہی تھوڑی دل میں پیدا ہوگا ہر ایک کا عشق دل میں پیدا تھوڑی ہوتا ہے عشق پیدا ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے حسن علم طاقت اخلاق یہ چیزیں ہوتی ہے تب کہیں جا کر کسی کے لیے عشق پیدا ہوتا ہے ان سب چیزوں کی تشریف نہیں ہو سکتی لیکن آؤ اپنے نبی کو جانو اپنے نبی کیسے ہیں وہ حدیث پاک حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غارِ حرامے بیٹھا کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لوگ لا تو حبل کو پوچھتے تھے حضور اللہ کی عبادت کے لیے حرامے بیٹھتے تھے ایک دن جبریل آئی یہ جبریل کون ہے جبریل علیہ السلام کو جانتے ہو کون ہے یہ سارے فرشتوں کا سردار ہے جبریل جس کو کہتے ہیں یہ سارے فرشتوں کا سردار ہے اور اس جبریل کی طاقت کتنی ہے قوت کتنی ہے جبریل جب اپنا ایک پر پھیلاتا ہے تو جبریل کا ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کو ڈھاپ لیتا ہے اتنا بڑا جبریل کا ایک پر ہے اور جبریل کے اس طرح ستر ہزار پر ہیں جبریل کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ جبریل پلک کے جھپکتے صدرہ سے زمین پہ آتے ہیں اور زمین سے صدرہ پہ جاتے ہیں یہ جبریل کی طاقت ہے جبریل زمین کو اپنے پر پہ اٹھا کے یوں پلٹ دیتے ہیں قومِ لوت کو پلٹا یہ جبریل کی شان ہے کون جبریل فرشتہ جبریل فرشتہ اور جبریل کا ایک مقتدی ہے جس کا نام ہے اسرائیل اسی کو کہتے ہیں ملک الموت وہ ہر انسان کے گھر میں آتا ہے اور جس کو دکھ جاتا ہے پھر دوبارہ انسان کسی کو نہیں دیکھتا انسان دیکھنے سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتا ہے اور اس اسرائیل کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ایک انگلی رکھتا ہے تو انسان مر جاتا ہے کون اسرائیل اسرائیل کون جبریل کا مقتدی مقتدی کی یہ طاقت تو جو مقتدہ سید الملائکہ ہو وہ جبریل کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اب جبریل پہلی مرتبہ اپنی اصل شکل میں ہرا کے وادی میں ہرا کے غار میں قدم رکھتا ہے اور حضور علیہ السلام پر پہلی آیت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اقرہ پڑھئے کس سے کہہ رہا ہے جبریل میرے اور آپ کے نبی سے مولیم کائنات سے مولیم انسانیت سے حضور سید عالم سے اقرہ پڑھئے سرکار نے جواب دیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے مانا بقاری میں نہیں پڑھتا کیا کہا مانا بقاری میں نہیں پڑھتا لوگ کہتے ہیں حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا خدا کی عزت کی قسم اس کا یہ ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا مانا بقاری میں نہیں پڑھتا پھر جبریل نے دوسری بار کہا اقرہ پڑھئے آپ نے مانا بقاری میں نہیں پڑھتا پھر جبریل نے تسری بار کا اقرہ پڑھئے آقا نے مانا بقاری میں نہیں پڑھتا اب حدیث کے الفاظ اتنے ہیں کہ جبریل نے حضور علیہ السلام کی بگل میں اپنے ہاتھ ڈالے اب حقا علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈالے تو حضور کے ہاتھ ہو گئے باہر حضور کے ہاتھ ہو گئے پیچھے اور جبریل نے حضور کو بھیچا یعنی دبایا جبریل نے حضور کو دبایا اور جب جبریل نے دبایا تو پھر جبریل پیچھے ہٹ گئے کون اسرائیل کا امام سجد الملائکہ پیچھے ہٹ گئے پھر دوسری بار دبایا پھر پیچھے ہٹ گئے پھر تسری بار دبایا پھر پیچھے ہٹ گئے اور پھر کا اقراب اسمی ربک اللہ دی خلق پڑیئے اپنے رب کے نام سے حضور نے پڑا اب حضور کو جانیے حضور کیا ہے جس نبی کا ملاد منایا جس کے عشق محبت کی بات کرنے بیٹھے پہلے ان کو جانیے وہ ہے کون ان کی شان کیا ہے سب سے بڑا فرشتہ فرشتوں کا سردار حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کو دباتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو جبریل نے حضور کو دبایا بھیچا تو دبانے کے بعد حضور کو پڑنا آ گیا اور حضور علیہ السلام تھک گئے تھر تھر کھاپنے لگے ہم کہتے ہیں یہ قصہ نہ بناو یہ جھوٹ ہے حضرت علامہ مفتی محدث علی سہارنپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شرعہ میں مخاری شریف کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جبریل نے جب حضور کو دبایا تو دبانے کے بعد حضور علیہ السلام کو دباتے ہوئے جبریل پسینے پسینے ہو گئے اور جبریل تھک گئے حضور کو دبانے کے بعد وہ دبا نہیں سکے اچھا حضور علیہ السلام کو بغل میں انہوں نے ہاتھ ڈالی تھی اگر حضور کے ہاتھوں سمیت دباتے تو ہاتھوں کی طاقت سے دبانے والا پہلے ہی جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے لیکن جبریل جانتے ہیں یہ اورے میں اور ہوں اس لئے ہاتھ باہر کر کے کسی کو دبانا آسان ہوتا ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کو دبایا تو حضور تھک گئے ارے جو پہلے دبانے میں تھک گیا تو پھر دوسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی اور دوسری میں تھک گیا تو تیسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی پہلی بار جبریل دبا کر خود تھکے ہیں تو جتنا دبانا چاہتے تھے اتنا دبانا سکے اس لئے جبریل کو پیچھے ہٹنا پڑا پھر دوسری بار کوشش کی پھر پیچھے ہٹنا پڑا دوسری بار کوشش کی پھر جبریل پیچھے ہٹے پتا چلا جہاں جبریل کی ہمت جواب دیتی ہے وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی طاقت سبھان اللہ سبھاننا ہمنا نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات عضمت مصطفیٰ سبھان اللہ سبھاناللہ ایسا اپنا نبی ہے تو بات کیا ہوتی ہے جب آدمی عزیز آجاتا ہے نا جب آدمی عزیز ہے میں کہنا آویزاب اٹھو یہاں سے یہاں بیٹھو اہلے نے میری بیٹھتا ابس اب یہاں سے اٹھو یہاں بیٹھو نہیں میں نہیں آتا اللہ کا واسطہ فیسا ادھر آ جاؤ یہ کیا ہے نا اللہ کا واسطہ یہ آجزی ہے میرے کہنے پہ نہیں آتا اللہ کا واسطہ دے رہو اب تو آجا قربان اب اس آیت کی یوں یوں اس کی اقاسی ہو رہی ہے اقراہ پڑھئے میں نہیں پڑھتا اور جبریل تو گلام ہے تیرے کہنے پہ تھوڑی پڑھوں گا حضور پڑھئے میں نہیں پڑھتا فی اقراہ بسم ربک اللہ دی حضور میرے کہنے پر نہیں اپنے اللہ کے نام سے تو پڑھئے یہ اپنے نبی کی شاہ نے دیکھا جس کی طاقت کے سامنے جبریل کی طاقت جواب دے وہ میرے اور آپ کے نبی کی طاقت ہے